بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن الامالم فقری صفحہ نمبر ون زیرو فائیو قرآن پڑھنے والے قیامت کو بے خوف ہوں گے روز قیامت چونکہ جزا اور سزا کا دن ہے اس لیے اس روز لوگوں کے دنوں پر بڑا خوف چھایا ہوا ہوگا کہ نہ جانے ان کے عمال کا کیا فیصلہ ہو جائے مگر اس خوفناک وقت میں قرآن پڑھنے والے بے خوف ہوں گے اس کے بارے میں حدیث یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا حتیٰ کہ مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو جبکہ وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریق کریں گے ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن چریف پڑھا اور امامت کی اس طرح سے کے مقتدی اس سے راضی رہے دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماں تحتوں سے بھی سبحان اللہ بہوالہ تبرانی صفحہ نمبر ٹو سیون زیرو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ناؤسر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو صورتوں کو کسر سے پڑھا کرو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ تمہیں آخرت میں پہنچائے وہ قبر کو روشن کرتی ہیں اور شیطان کو بھگاتی ہیں اور نیکیوں اور درجوں میں اضافہ کرتی ہیں اور میزان کو بھاری اور اپنے کاری کو جنت کی رہنمائی کرتی ہیں وہ معاذہ تین ہیں یعنی کل عوض برب الفلک اور دوسری کل عوض برب الناس بہوالہ کنزل آمال بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر آیت نمبر ٹو ایٹ نحن ہم ہی نے خلقناہم پیدا کیا ان کو وشددنا اور مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ بند اور جب چاہیں گے ہم بدلنا بدل دیں گے ان کی شکلوں کو تبدیل جس طرح ہم بدلنا چاہیں گے نحن حلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدْدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان کو اور مضبوط کی ہیں ان کے جوڑ بند اور جب چاہیں گے ہم بدل دیں گے ان کی شکلوں کو جس طرح بدلنا چاہیں گے آیت نمبر ڈو نائن اِنَّا یقینا آجِهِ تَذْكِرَة یہ ایک نصیحت ہے فَمَنَا پس جو شخص شاہے اتخذہ بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا سبیلہ رستہ اِنَّا اَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَتْ تَقَذَ الٰى رَبِّهِ سَبِيلًا یقیناً یہ ایک نصیحت ہے پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ آمین آیت نمبر ڈو نائن وَمَنْ دَشَاءُنَا اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اِلَّاً مگر یہ کہ یشا چاہے اللہ اللہ اِنَّا یقیناً اللہ اللہ کَانَا حَلِيمًا حَكِيمًا سب کو جاننے والا بڑی حکمت والا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّاً اَنْ يَشَاءَ اللہ اِنَّ اللہ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ یقیناً اللہ ہے سب کو جاننے والا بڑی حکمت والا آیت نمبر تری ون یُنخِل داخل فرماتا ہے جسے یشا چاہے اپنی رحمت میں وَظَالِمِينَ اور رہے ظالم عَدَّا تیار کر رکھا ہے اللہ نے لَهُمًا 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 ناک عذاب از تغفر اللہ لَهُمًا